موسیقی موسیقی اللہ انہیں بلائی دیا اللہ اکبر کتنی بدنصیبی ہے بلکہ آپ نے بھی یہ مناظر دیکھیں ہوں گے بعض وقت کسی مسجد کے ہمسائیگی میں فوتری ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ آئے مسجد سے بضوح کیا اب زہر کے بعد جنازہ یا اثر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد تو لوگ باہر کھڑے اندر جماعت ہو رہی ہے وہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا جی جنازہ کے لئے آئے ہوئے اللہ کے لئے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرست اس کی تو اندر ادائیگی ہو رہی ہے لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں فارغ ہیں کام بھی کوئی نہیں وضوح بھی کیا ہوا ہے لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں یہ نماز ہے جو مراج کا خاص طوفہ مصطفیٰ کریم امت کے لئے لے کر کے آئے ہیں اور یہ اب جیت کا بندے سے اظہار اور سنیئے تمہارے رسول کیا فرمارے حُبِ بَاِلَيَّا مِنْ دُنْيَا کُمْ سَلَاس تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند کریں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھیں میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا آش کے رسول ہے آش کے رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو تھنڈک نہ پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ گانہ نماز شعارِ زندگی بنا رہے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل پانچ امیلیاں بھی گن لو اور پانچ نمازیں بھی گن کہ نمازیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان زفر میں جار گئے پت گھڑ کا موسم تھا ایک شاخ پہ زرد پتوں کا گہنہ دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی آگے پڑھے اور شاخ کو پکڑا اور چم بچ دی جتنے پتے تھے وہ جھڑ گئے تو حضرت سلمان فارسی نے پلٹ کے حضرت ابو عثمان کو دیکھا کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا جناب آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا حضور نے یوں شاخ پکڑی جھٹکا دیا جتنے پتے تھے جھڑ گئے میں یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا لیکن حضور سے میں نے پوچھا نہیں کہ حضور نے مجھے کہا اے سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی عث کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے جھٹکا دیا ہے اور کوئی پتہ بھی باقی نہیں رہا جب بندہ یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدر پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں بندہ سکتا ہوتا ہے